امام آپ کی کیسے اس میں یہی خاندانی مسائل تھے کہ پہلوانی بننا ہے ڈی این اے میں تھا نیچرل ہی میں نے سنا ہے گجرہ والا کے لڑکے جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی آجا آپ کے how did you enter this field جی بالکل میرے بھی جو خاندانی جو ہے وہ سسٹم یہی تھا کہ تمام فیملی جو ہے وہ پہلوانی کرتی تھی اور میرے جو جب ہم بچپن میں جاتے تھے تائج کے گھر یہاں کزن وغیرہ ملتے تھے تو وہاں پر بھی یہ ہی ہوتا تھا کہ یار اب تائے کے گھر جانا تو کھلونے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ مارگ اٹھائی اور پہلوانی ہوگی تو پھر میں نے تو اپنے تائے کے بیٹا سے بدلہ لینے کیلئے پہلوانی شروع کی تھی اور آج بدلہ لیتے ہیں جب ہی آنکھ پہلوان گیا آج تائے کا بیٹا ہمارے درمیان ہوتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہتا ہے یہ میڈل آگے مجھے تو میری بیٹا پہلوانی چاہتا ہے مطلب یہ عید بخرید پہ گلے لگنے کے بجائے دعو آؤ تو نہیں لگاتے تھے جی بالکل ہماری پہلوانی ایسی ہوتی ہے جی ایک اس طرف ایک اس طرف اور تیسری دفعہ کوئی دعو لگا گیا اس کو نیچے پڑکنا ہے دعو سے مجھے یاد آیا یہ میرا نا یہ میرے سوال دماغ میں ایسے بہودہ سوال آتی تو آپ ریسلنگ کر رہے ہو آپ نے دعو لگایا ہوئے پریشر ہے پسی نہیں آرہے ہیں کبھی بھی جیت سکتا ہے پاکستان گول میٹل اور انتہا کی بڑبو آرہی اس آدمی سے دیکھیں بڑا بڑا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے ہاں جی جی بالکل اس طرح ہوا تھوڑا اسی سیچویشن ذرا مختلف تھی تو میں نے جب وہ ایک پہلوان کے ساتھ میں کھیر رہا تھا اب نام کیا لینا اس بیچارے ملک کا تو جب میں نے اس کو زیادہ زور سے پڑھا اور اس کے پیٹ پر جب وزن آیا بس بس پھر میں نے کہا جی دیکھ لیں کیا کیا کرنا پڑھا پاکستان جائے اس کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ اور یہ بھی اٹھاؤ اس نے بولا اس نے بولا شکر کو بھی کرو ابھی میں نے پورا زور نہیں لگایا